تو تین بار نکلایا اس میں کسی کو سمجھ نہیں آرہی تھی اس میں کا کی کے زیر زبر مد اس کی کافی غلطیاں تھی لیکن وہ تو انگریزی میں تھا اچھا ہم نتاحت کی بات کر رہے ہیں چونکہ تو زبان کا نتاحت ہے معاشرے کا نتاحت ہے کسی زمانے میں دیکھتے تھے کہ صحافی جدوجہد کرتے تھے وہ انقلابی شاہد تھے انقلابی وہ سیاست میں بھی تھے یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ سوشل برکر بھی تھے لیکن اب جو ہے وہ صحافت میں اتنا انحتاط آگیا ہے کہ وہ یا تو دربار میں ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ سرکار میں ہیں تو یہ فرق جو ہے اور جو نہیں ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور وہ جو زبان پروان چاہ رہی ہے عدد کی اور بے عددی کی اس کے بارے میں آپ کیا گئے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں جو زبان اردو زبان نظر آتی ہے آپ کو ٹکرز کی صورت میں سرخیوں کی صورت میں ہیڈ لائنز کی صورت میں اس میں اردو زبان کے ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک کان سب ٹوٹا گا ہوتا ہے تو اس کا کون ہے ذمہ دار اس کے ذمہ دار کیا صحافی ہیں اس کے ذمہ دار تو ہمارا نظام تعلیم ہے آپ کو اردو ہی صحیح نہیں سکھاتے وہ تو آپ جب اردو صحیح نہیں سیکھیں گے تو کیا لکھیں گے یہ آپ کو اردو اس وقت صحیح سمجھا ہوگی جب اردو میں آپ سندھی بلوچی پشتو پنجابی سرائکی بلتی سب زبانوں کو آپ اس پر شامل کریں گے اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا ہمارے پاس تو ایک مضامتی شاعروں کی ایک پوری تاریخ ہے کتنے بڑے بڑے شاعر ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ لاپتا افراد کے عمران ساتھ کے پر ایک بنوچ شاعر ہے اس کی نظم جو ہے میں نے سنی میں اش اش کر اٹھا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ وہ ہمارے بڑے بڑے اردو کے شاعر ہیں انہوں نے اس موضوع پر کیوں نہیں لکھا اور بڑے بڑے ہمارے صحافی ہیں وہ اس پر کیوں نہیں لکھتے کولم تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لاپتا افراد چھوٹے دور کی بات ہے یہ ایک پاکستان میں ایک بڑے مشہور شخصیت ہے وہ ان کا نام ہے ملک صاحب وہ ملک صاحب جو ہے وہ پورے کراچی کے مالک بننا چاہتے ہیں وہ پورے کراچی کے مالک بننا چاہتے ہیں وہ پشاور کے مالک بننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ ٹاؤن بناتے جائیں بیریہ ٹاؤن بناتے جائیں پورے کراچی کو سمندر میں اگر غرق قبر چاہتے ہیں کہ شاید ان کی خواہش پوری نہ ہو لیکن بات یہ ہے کہ کوئی صحافی آپ کو ان کے بارے میں کوئی بولتا ہوا کوئی لکھتا ہوا نظر آتا ہے دیکھیں میں سب یہ کامیاب اور کامران ہونے کے لیے جتنے ملک سے دور رہے اتنا اچھا ہے کامیاب کی تو مجھے سمجھ آگئے یہ کامران کون ہے میں نے تو کامیابی کی بات کریوں میں کامیاب اور کامران کامیاب اور کامران چلے لیکن دیکھیں یہ بڑی سیریس بات ہے یہ کراچی کے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوچتے ہوگے کہ یہاں پہ زمینوں پہ قبضہ ہو گیا اور غریب لوگوں سے ان کی زمینیں چھیل لے گئیں تو ڈاؤن افبار جو ہے اس نے ایک بہت بڑی انگریزی افبار انگریزی افبار میرا چینل آپ کا چینل کسی نے اس مسئلے پہ کوئی سٹوری نہیں کی کوئی سیاستدان نہیں بولا وہ سیاستدان جو انگریزی لہجے میں پاکستان میں بہت بڑا 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 دعوے کرتے ہیں مارے لگاتے ہیں انگریزی لہجے میں وہ بھی ملک صاحب کے سامنے تھس اور جو اسلامی انقلاب کے دعوے دارے ہیں وہ بھی ملک صاحب کے سامنے تھس میں بھی تھس تو بھی تھس سارے ہی تھس تو یہ وجہ ہے جب ایک ملک صاحب جو ہے وہ سیاست کے بھی صحافت کے مالک بن جائے جب ملک صاحب مالک بن جائیں گے تو پھر اردو زبان اور اردو صحافت اور اردو عدد پر زبال یہ آئے گا اور کیا ہوگا اور میرے خیال ہے کہ اگر ملک ریاض جیسے لوگ جو ہیں وہ صحافت میں اب انہوں نے ایک چینل بھی کھول ہے تو اگر وہ صحافت میں آ جائیں ساری جگہوں کے چیدہ چیدہ صحافتی جو اہم ان کی کامیابیاں ہیں ان کی بات برخیلے ہماری صحافت بھی کامیاب ہو جائے گی ابھی صحافت کی مقامی اس لیے کہ ہمیں ٹھیکے داری نظام جو ہے وہ اس پہ ہم ابھی آئے نہیں ہے ٹھیکے داری دوسری طرح کی ٹھیکے داری شروع ہو گئی ہے تو اچھا ہے اگر ملک ریاست آتا ہے کم اس کم لوگوں کو تنخواہیں تو تائم پہ آئیں گی میں ہمیں دیر سے بھی ایک اور بات جو کرنا چاہی تھی خوف کی فضاء خوف آپ نے بھی دیکھا ہے اور ہر مارشللہ میں دیکھا ہے خوف تھوڑا سا ہم نے بھی جنم مشرف کے زمانے میں دیکھا ہم آپ سے سیکھتے ہیں بہت زیادہ لیکن اس وقت جو خوف ہے کوئی بندوخ نظر نہیں آتی لیکن بندوخ ہے کوئی ہمیں کوئی فوج نظر نہیں آتی مگر فوج ہے یعنی جو روکنے والی ہے میں وہ اس فوج کے معنی میں خدا رہا خاصتہ بالکل کوئی بات نہیں کر رہی میری بات کو غلص مطلب نہ لیا جائے مزد نہیں آتا اس کے باوجود خوف ہے یا تسلیم کرتے ہیں یا تو اس خوف میں قابو پا لیا ہے نہیں خوف ہے چاروں طرف چھایا ہوا ہے لیکن اب یہ کراچی آرٹس کانسل میں احمد شاہ نے اتنے بے خوف لوگ کٹھے کر دیئے ان کے سامنے ہم ہر قسم کی بات کر رہے ہیں تو یہ سارے لوگ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب لوگ تعلیوں بھی بجا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو خوف کھلانے والے لوگ ہیں کوشش تو بہت کر رہے ہیں لیکن وہ ناکام ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہوں گے اللہ کہہ رہے کہ آپ کی بات سچ ہو کیونکہ میں اس لیے تسلیم نہیں کر پا رہی کیونکہ وہ جو خوف اس لیے چمیس لیے تسلیم نہیں کر پا رہی کہ آپ نے اور میں نے اسلام آباد واپس جانا ہے تو امتاعت ہم کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ ہے زبان کا تو ہی عدد کا بھی ہیں ہم جیسے جو طالب الماتے ہیں ان کو رہنمائی بھی نہیں ملتی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو استاد ہیں ہمارے جو سینئر بہت سے وہ مسلحتوں کا شکار ہے وہ خود خوف کے پنجوں کے نیچے ہیں تو پھر وہ بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں تو اس خوف سے اور اس سے نگلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا امتاعت کی بڑی وجہ یہ خوف ہی ہے اب اصل میں دیکھیں جو بڑے بڑے عدیب اور شاعر جن کا ہم نام لیتے ہیں جن کے شیر ہمیں ایک دوسروں کو پناتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا نا کہ انہوں نے جیل نہیں جانا اور انہوں نے موکری کو بھی خیر بات نہیں کہنا تو وہ بڑے بڑے کس لیے بنے اس لیے کہ وہ جیل بھی گئے ان کو کوئی خوف نہیں تھا مولانا محمد علی جور کا میں بار بار نام لے رہا ہوں مولانا زفر علی فان کا نام لے رہا ہوں فیض صاحب کا نام لے رہا ہوں جالب صاحب کا نام لے رہا ہوں میرا سامنے بھی بہت سے لوگ بیٹھے تو اگر ہم سمجھ پی ہیں کہ یہ لوگ ہمارے آئیڈیل ہیں اور انہوں نے کامیاب زندگی گزاری تو اگر ٹھیک ہے جیل چلے گے تو ہمیں بھی جیل جانا چاہیے اگر ان پر پابندیاں لگیں تو ہمیں بھی پابندیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے اور آپ بھی گفتو کر رہی ہیں میں بھی گفتو کر رہا ہوں وہ لوگ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں آپ کو بات بھی دے رہے ہیں میں بار بار ایک ہی بات توں گا کہ میں ناموید نہیں ہوں کیونکہ یہ جو محفیو سزائی ہے کراچی آرٹس کانسل نے اس کراچی آرٹس کانسل میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہاں کا کوئی مرد دشمنے کی بات نہیں کر رہا ہم جو گفتو کر رہے ہیں یہ گفتو جو ہے یہ گفتو جب اس آرٹس کانسل کے درو دوار سے باہر نکل کر یہ جب پوری سوسائٹی کا بیانیاں بن جائے گی جب ہر موجوان یہ سوال اٹھانا شروع کر دے گا جب پاکستان کا ہر عدیب پاکستان کا ہر صحافیہ پوچھے گا بتاؤ کذرہ اللہ بتا لوگ تب پاکستان مضبوط ہوگا تب پاکستان آگے جائے گا یہ تو ہے لیکن میرے سب جب دو کچھ دنوں کے بعد لوگ آپ سے کہیں گے آکھے کہ میں حامد میر نے ارشاد بھٹی بننا چاہتا ہوں تو آپ کیا کہیں گے ارشاد بھٹیوں ہیں دوست ہیں بھائی ہیں مطلب ہمارے بڑے پیارے ہیں لیکن یہ بھی وقت آگیا ہے نہیں میرا حیال ہے کہ میں پاکستان کی نوزوان نسل سے بلکل بھی معیوس نہیں ہوں اور میں بلکل بھی مجھے کوئی آئیڈیلائز نہ کریں کوئی حامد میں بننے کی کوشش نہ کریں آپ وہی بننے کی کوشش کریں جن کو میں آئیڈیلائز کرتا ہوں تو دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن سیاسی اور جنہوری جدوجہب کی پیداوار ہے اس میں پاکستان کے جو ترنام پولیتے ہیں فوا وہ سندھی ہیں بنوچ ہیں پشتون ہیں پلجابی ہیں سرائکی ہیں سب نے اس کی جدوجہب میں حصہ لیا ہے پاکستان سیاسدانوں نے بنایا ہے وکیلوں نے بنایا ہے مزدوروں نے بنایا ہے طلبہ نے بنایا ہے تو جنہوں نے پاکستان بنایا وہ ہی اس ملک کے مالک ہیں ہمیں اس ملک کی ملکیت اس کے اصل مالکوں کو واپس دلانی ہے ملک ریاض سے واپس لے کے اور گوپ کلیکشن کے ساتھ ہوگی نا یعنی اگر رابطہ ہوگا یہ کیا آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ جو رابطہ صحافیوں کا پہلے عوام کے ساتھ ہوتا تھا صحافیوں کا ایک پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ ہوتا تھا وہ رابطہ اب ٹوٹ گیا جو مزدور کے ساتھ ہوتا تھا جو کسان کے ساتھ ہوتا تھا جو نوجوان کے ساتھ ہوتا تھا وہ رابطہ ختم ہو گیا دیکھیں نا یہ میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ رابطہ جوڑ بھی آ رہا ہے یہاں پہ ہم سب ہم پاکستان میں صرف کراچی میں نہیں بلکہ لاہور میں اسلام آباد میں پشاور میں کوئٹا میں گلگٹ بلکستان میں مظفر آباد میں ہر جگہ پر اس طرح کی تقریبات اس طرح کی لیفنیں ہمیں چاہئے اس طرح کی کونفیسیں ہونے چاہئے ہر جگہ پہ ہمیں اس طرح جس طرح کے یہ احمد شاہ صاحب ہیں ہمارے پرانے دوست ہیں تو ان کو چاہئے کہ یہ اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ایکسپورٹ کریں ہر طرح اگر وہاں پہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو ہم ان کی مدد کریں یہ وہاں جا کے اس طرح کے محفلوں کا ہی نکار کریں تاکہ لوگ آپس میں ایک گروسرے سے جڑے کراچی سے نکل کے باہر دیکھیں نا یہ میں بہت خوش ہوں یہاں پہ آکے میری یہاں پہ امید پسندی میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ اس اربو کانفرنس میں شائروں نے عدیبوں نے روجوانوں نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے تو وہ لوگ جو ہمیں ایک دوسرے سے توڑتے ہیں وہ نکام ہو گئے یہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ جنہوں نے جوڑا ہے یہ کامیاب ہے تو بہت خیال ہے کہ شاہ صاحب کو ایک سیشن معلوم افراد کے ساتھ بھی کرنا چاہیے ان کو بلائیں اور اگر وہ آنے پہ راضی ہو جائیں تو ہم ان کے ساتھ بھی ایک سیشن کریں گے اور یہی آرڈنس ہوگی ہے ہماری اور نہ وہ انہوں پر کچھ کہیں گے نہ یہ انہوں پر کچھ کہیں گے کہ ایک پرانک مقالمہ جو ہے اس کا آغاز ہونا چاہیے حیمد شاہ صاحب اگر یہ کام آپ کر دیں کہ نامعلوم افراد کا آپ پاکستان کے اصل مالکوں کے ساتھ اگر ایک مقالمہ کا آغاز کر دیں یہ بہت برا بریک تھوڑ ہوگا اور اس کے بعد کامیابی ہم سب کی قدم چونے گی اصل مالک یا نہیں میں قدم آپ کو بینفتار نہیں کرانا چاہتا میں صرف کے پھل سے بات کر رہا ہوں لیکن ہاں اگلی کانفرنس کے لیے ان کو رہنا ہے برقرار رہنا ہے ہے نا اچھا اچھا یہ جو ہم بات کرے تھے ظاہر ہے کہ ہم ٹی وی انڈسٹری سے ہیں ریٹنگز کی بھی بات ہوتی ہے پھر آپ دیکھیں سوشل میڈیا ہے دیجیٹل میڈیا ہے میں بار بار اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے صحافت کا آغاز کیا تھا اس وقت کے ماحول میں اور اس وقت کے ماحول میں اس وقت کے پریشورز میں اور اس وقت کے پریشورز میں کیا فرق ہے کیا یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو بھی غالم گلوچ ہوتی ہے ہمیں بھی کوئی پیار محبت کی باتیں کم ہی ہوتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کتنا کتنا فرق پڑا ہے صحافت کیوں پر یہ میں آپ کو ایک بات کھل کے بتا میں چاہتا ہوں اس پہ دیکھئے جب ہم نے ایٹیز میں اسی کی دہائی میں جب صحافت شروع کی تھی تو اس وقت دامعلوم افراد بھی ہوتے تھے مارشلہ کا زمانہ تھا پتا تھا بھئی کہ کس کو کس نے اٹھایا کون کس تھانے میں بند ہے پلیٹیکل ورکرز اگر غائب ہوتے تھے تو پتا ہوتا تھا کون سے تھانے میں شائد کلے میں ہیں یا آٹک کلے میں ہیں یا کوٹا کے کلی کینٹ میں ہیں پتا ہوتا تھا لیکن یہ جو تکنالوجی ہے نا یہ نامعلوم افراد والی تکنالوجی یہ بعد میں آئی ہے اور پھر اس کے ساتھ سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے اس وقت کی صحافت میں کوڑے لگتے تھے لیکن صحافت مشکل نہیں تھی اس وقت کی صحافت میں جیل میں پھینک دیتے تھے لیکن صحافت مشکل نہیں تھی آج کی صحافت اس لیے مشکل ہے کہ نامعلوم افراد پتہ نہیں کونسی بیلڈنگ پر چڑھ کے کونسی بندوق سے آپ کو کونسی گولی مارے یا پتہ نہیں سی لگا کہ آپ کو کس نے مارا یعنی کہ وہ آپ کو یہ تریڈیٹی دینا چاہتے کہ راستی جبر کا آپ شکار ہوئے وہ کہیں گے کسی ذاتی دشمنی کا شکار ہو گئے اچھا اب چلے میں تو ایک اب میں ایسی بات کرنے لگا ہوں جو شاید آپ بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو یا آپ اس کو ریالائز نہیں کرتے آپ کو اس کا ادراک نہ ہو لیکن یہ آسمہ نے سوال کیا تو میں نے اس لیے سوال سمجھ لیا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے اپنے اندر کا دکھ جان کر رہی ہے اور بلکل میں مزار میں بات نہیں کر رہا میں سیریس بات کر رہا ہوں آج پاکستان میں مردوں کے لیے صحافت کرنا اتنے مشکل نہیں ہے عورتوں کے لیے صحافت کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں اگر آسمہ شرازی جیسی یا منیزہ جہانگیر جیسی یا ہماری بہت سی جو صحافی پلیگز ہیں تو کوئی ایک گستاخانہ سوال پوچھ دیتی ہے تو سوشل میڈیا پر اس کے خلاف ایک گالیوں کا طفاان پر پہ جاتا ہے اور اس کے بعد بہت پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ انترائی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں اور سبق سکھا جاتے ہیں کہ بھئی تم نے سوال کیا تو کیا کیوں تم نے سچ بولا تو سچ بولا کیوں اور اس کا ایک مصور پہلو یہ ہے کہ یہ پتہ چلی جاتا ہے کہ یہ جن لوگوں سے سوال کیا گیا ان کے پاس جواب نہیں تھا تو جواب نہیں تھا تو یہ جواب میں گالیوں دے رہے ہیں اور منفی پہلو یہ ہے کہ اس سے ہماری جو معاشرے کا جو ذہنی اور اخلاقی انہتاعت ہے وہ کھل کے سامنے آجاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں پڑے لکھے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لیکن پڑے لکھے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے انگریزی میڈیم لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ گالیوں دینے والوں کی اور مغمزات بکنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہ ہمارا اصل علیہ اور آج کی پانستان میں جو میڈیا انڈسٹری ہے اس میں میں یہ بات کروں گا کہ ٹھیک ہے میڈیا انڈسٹی میں بہت سی خامنے ہیں لیکن وہ خامنے نہیں ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے اور اس پر میں جو ہماری خواتین صحافی کنیگز ہیں میں ان کی جروت اور بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس محول میں بھی وہ یہ پروفیشن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے گالیاں کھاتی ہیں ان کے گھردہ لوگوں کو ان کے بچوں پرے تقریفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ آسمہ شراضی بن کر ایک جروت اور بہادری کا منار بن کر کھڑی رہتی ہے اس لیے ان کے لیے تعلیم بہت شکریہ صاحب لیکن وہی بات ہے کہ جو کریٹ اور ڈس کریٹ کرنے کی بات ہے پہلے صحافیوں کی کریڈبلٹی ہوتی تھی کہتے تھے کہ ابھی بھی کریڈبلٹ صحافی ہیں لیکن ان کی کریڈبلٹی کو خراب کرنے کے لیے نامعلوم افراد جو ہیں وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں تو اب اس جو ڈس کریڈ کرنے کی جو کوشش ہے مہم ہے اس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتے کیونکہ جو آم آدمی کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں پیس بک ہے یا ٹوٹر ہے وہ تو آ کے تصدیق نہیں کرتا کہ ہم نے کوئی بات کہی یا نہیں کہی یا ہم کس وجہ سے کر رہے ہیں اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نامعلوم افراد اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ جتنے معلوم افراد ہیں یہ اس کے اوپر چپ ہے ایک چپ ہے یہ چپ کیوں نہیں ہے ان کو تو یہ کمپلینٹ ہے ان کو تو یہ شکایت ہے کہ میڈیا میں بہت سے لوگ چپ ہیں صحابت میں بہت سے لوگ چپ ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں یہ کا چپ نہیں ہے اچھا آپ نے بات کی نا نامعلوم افراد کی تو نامعلوم افراد کا نشانہ ہمارے وہ شاعر اور عدیب بھی ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر آپ کو بہت سے ایسے اشار فراز صاحب سے منصوب نظراتے ہیں جن سے فراز صاحب تک دور دور کر کے واسطہ نہیں ہے بہت سے اشار پروین شاکر سے منصوب کر دی جاتے ہیں پروین شاکر کا ان اشار سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے تو یہ جو نامعلوم افراد ہیں انہوں نے ہمارے جو بڑے بڑے شاعر اور عدیب ہیں ان کو بھی ڈسکریٹ کرنے کی کوشش کیا ہے اس کا سلوشن ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے جو ٹاک شوز ہیں یا اپنے جو اخبارات ہیں اس میں صرف سیاستدانوں کو نہ چھاپا کریں ان کو چھاپنا بھی ضروری ہے کیونکہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو سیاستدان کو گالی رہے گے تو جن کا نام لگے سے میں پتر آ رہا ہوں کتنا آپ کو حاضر ہوں میں بھئی تو اگر ہم اپنے میڈیا میں صحافت میں یہ بات کریں کہ شاعر اور عدیب جو رہے اس کو اس کا اصل مقام کیوں نہیں مل گا جو نظم میں سن کر اندر پاغل ہو گیا امران ساکت کی اب یہ میرا فرض منصبی ہے یعنی کہ یہ میرے لیے ایک چیننج ہے کہ بھئی یہ میں نے یہاں پر چار پانچ دفعہ تو امران ساکت کا نام لے دیا کہ اس کی نور پڑی اچھی ہے تو بس میں یہ تعریف کر کے چلا جاؤں گا آپ سب کو انتظار کرنا چاہیے کہ میں نے وہ نظم اپنے افبار میں یا اپنے کالن میں شایع کی یا نہیں کی اگر تو میں نے شایع کرنے کی پوشش کی اور شایع کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تو میں جو باتیں یہاں پہ کر رہا ہوں وہ سچے دن سے کر رہا ہوں اور اگر میں شایع کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر آپ سب کو مجھے لانت بیجنے کا پورا حق ہے تو جب آپ لوگ ہمارا اعتصاب نہیں کریں گے آپ لوگ کو ہمارا اعتصاب کرنا چاہیے سبتا لیکن خدا پیار سے میں مالوں میں افراد کی طرح نہیں ہے تو آپ ہمارا اعتصاب کریں تو تاکہ ہم بھی جو وہ اچھا کام کریں تو آپ تعریف کریں برا کام کریں تو آپ تنقید کریں